مفتی صاحب اللہ اور رسول کے مطابق یہی ہے سزائے موتی ہے میں مفتی صاحب سے بہت عذب کے ساتھ اختلاف کی جسارت کروں گا آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ بڑا برائرات سوال تھا کہ کیا قرآن مجید میں یہ سزا اسی طرح بیان ہوئی ہے جس طرح باقی حدود بیان ہوئے ہیں آپ قرآن کو کھول کر دیکھئے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائے گا کہ بدکاری کی کیا سزا ہے وہ بتائے گا کہ چوری کی کیا سزا ہے وہ بتائے گا کہ حرابہ کی کیا سزا ہے لیکن پورے قرآن مجید کو آپ شروع سے آخر تک پڑھ جائیے وہ کسی جگہ متعین طریقے پر اس جرم کی سزا بیان نہیں کرتا یہ ایک حقیقت ہے جس آیت کا انہوں نے حوارہ دیا وہ آیت خاص سے آپ کو سباق میں ایک حکم کو بیان کر رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ رسالت محضی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیست کے بعد آپ کی طرف سے اکمام حجت کے نتیجے میں اب وہ تمام لوگ جو آپ کے مخاطبین ہیں جن پر آپ نے حق واضح کر دیا ہے خدا کے عذاب کی ضد میں ہیں ان میں مناسبین دی ہیں ان کے بارے میں یہ ارشاد پرمایا گیا ہے کہ اگر یہ اپنی سادشوں سے بعد نہیں آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو اس سے پہلے رسولوں کے منکرین قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے جیسے آج کے ساتھ ہوا سمود کے ساتھ ہوا یعنی ان پر موت کی سزا ناپس کر بھی جائے گی یہ خدا کا ایک خاص قانون ہے اس قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس وقت زیر بحث ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے گستافی کی ہے بعض اوقات الفاظ کو مورت روڑ کر بیان کیا ہے قرآن میں ان الفاظ کا حوالہ دیا گیا ہے مختلف صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بعض اوقات وہ گستافی کے طریقے اختیار کرتے تھے اور اس میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جن کے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے تھے قرآن میں اس پر یہ نصیت کی کہ آپ ان الفاظ کو اپنے مجلسی آداب سے خارج کر دیں وہ بہترین موقع تھا کہ وہ اس کی سزا دیان کرتا لیکن اس میں اس کی کوئی سزا دیان نہیں کی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ ارض کرتا ہوں کہ کسی صحیح حدیث میں بھی قانون کے طور پر یہ بات دیان نہیں ہوئی جو واقعات عام پر پر دیان کیا جاتے ہیں ان واقعات کا حال بھی یہ ہے کہ ان کو امام مالک نے قبول نہیں کیا ان کو امام بخاری نے قبول نہیں کیا ان کو امام مسلم نے قبول نہیں کیا یہ جب یہ واقعہ انہوں نے حضور کا کا سنایا ہے یہ کیا کوئی قبول نہیں کرتا یہ حدیث کی امہاتِ قطب میں دیان نہیں ہوا اس کی روایت انتہائی کمزور روایت ہے سب سے پہلے ان روایت کو امام ابن تیمیہ نے اپنے کتاب میں بیان کرنا شروع کیا اور اس کے بعد ہمارے ہاں انکشی ہونا شروع ہو گیا میں اس سے آگے جا کر یہ کہتا ہوں کہ سکھ اسلامی میں بھی اس قانون کو اس طریقے سے بیان نہیں کیا گیا ہمارے فقہا اس کو بطور قانون کے اس طرح مانتے ہی نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے علماء پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی مسلمان اسرار کے ساتھ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ماذا اللہ میرے موم خاک صد و شتم کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ مرتض ہو جاتا ہے چنانکہ وہ اعتداد کی سزا جو قرآن مدید اور حدیث کے حوالے سے انہوں نے سمجھی ہے اس کا اطلاع اس کے اوپر کرتے ہیں اگر اس جرم کو سکھ اسلامی بھی بیان نہیں کرتے یہ بتائیں پھر یہ انیس سو نائنٹی نائنٹی ون میں شریعت کوٹ نے کس طرح ایک فیصلہ دے دیا اور اس کو سزا موت اس پر بلے کر دی اس نے پہلے تو گجائز تھی عمر کیا سزا موت اور فیڈل شریعت کوٹ نے کہہ دیا کہ سزا موت ہوگی یہ بات یہ ہے کہ ہماری یہاں جو فیڈل شریعت کوٹ ہیں اس کے فیصلوں پر اب کیا تبصرہ کیا جائے اس نے بہت سے ایسے فیصلے کی ہیں جو انتہائی ناچس ہیں میں تو آپ شرح کر رہا ہوں کہ چلی آپ سکھ اسلامی کے ذخائر کو اٹھا لیجے اس میں بھی اس کو اعتداد کے جرم کے ایک ستن میں کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور جب وہ غیر مسلموں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی ذمہ داری دی تھی یہ ہمارے ذمہ سے محروم ہو گئے ہیں لہذا ان کے ساتھ اب وہ معاملہ کیا جائے گا جو اس کے پہلے ان کے ساتھ روا تھا دوسری بات ہے جرم کے طور پر فکہ اسلامی سے جانے گا اور ایک آنفی صاحب ایک سب دے گا پھر بہت آنفی صاحب کا بھی سبیور ہوں گا کہ اگر ایک شخص جس پہ الزام ہو وہ اگر آکے حلفن کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کیا اس کے بعد اس پہ شرعہ کے مطابق سزا اس کو دی جا سکتی ہے کہ اس کا یہ حلفیہ بیان کافی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جب ایک شخص نے آکے یہ بات کہہ دی دیکھئے ارتضاعت کے بارے میں بھی ہمارے فقہائے کہتے ہیں کہ اس کو توبہ کا موقع دیا جائے گا اپنی بات کی وضاعت کا موقع دیا جائے گا ہمارے ملک میں تو صورتیار یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے یا آپ کو قدس آدمی مضوع کریں وہ انتقام دینا چاہتے ہیں وہ اپنے کسی جلدے کی تسکیم کرنا چاہتے ہیں وہ بعد میں بیان دے دیں کہ انہوں نے تو ہمارے سامنے پناہ گفتوں کرتے ہوئے جرم کا ارتکاب کیا تھا میں یہ مفروضہ نہیں جان کر رہا یہ واقعات ہوئے ہیں بہت ہوئے بہت ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ بات بلکل واضح طور پر سمجھ رہنی چاہیے کہ اگر تو اللہ نے اللہ کے تغمبر نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہوتی قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں کہ اس جرم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے اور اس میں نہ صرف یہ کہ آدمی کا بیان قبول نہ کیا جائے بلکہ توبہ کا موقع بھی نہ دیا جائے تو سر تسلیم کم مفی صاحب دو باتیں اگرامی صاحب نے کی ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے روایت دی وہ بڑے ہی کمزور اس قیت ہے اور وہ کمزور ہیں ان کو کی مانتے نہیں ہے امام مالک بھی اور دوسرے بھی اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جہاں باقی تمام چیزیں بڑی کلیرلی قرآن حکیم میں ہیں اس کو بھی اگر ہوتا تو صاف ہوتا آپ نے جناب غامدی صاحب کے موقع کو سمجھا وہ پورے فقہہ امت کو نادان کہہ رہے ہیں کہ ارتداد کی سزابی قتل انہوں نے اپنی ناقص فہم کے مطابق سمجھی ان کی کامل فہم کے مطابق تو ارتداد کی سزابی قتل نہیں ہے پوری امت کا اجماع جس پر ہے غامدی صاحب اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی فہم کے مطابق سمجھا لیکن ان کے میار پر ان کی اجماعی فہم بھی نہیں ہے تو ہم پوری امت کے اجماع کے ساتھ آئے ہیں پوری امت کی مطابق ساتھ ایک سوال چھوٹا سا جب پوری امت کی بات کرتے ہیں تو کس طرح پوری امت کے لئے آپ بول رہے ہیں ہم تو جتنے فقہ والے ہیں یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو اس پہ کہاں پہ امت کا متفق ہوگی جب آپ بلک میلنگ پہ آتے ہیں تو ان مسائل میں پھر آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں یہ بنیادی اعتقادی مسئلہ ہے اس پر اہل سنت کے چاروں مالکیہ شاقیہ حنبلیہ حنفیہ فقہ جعفریہ سب کا اتفاق و رجمہ ہے یہاں تک کہ ابن فیمیہ جو عدم تقلید والے ہیں جنہوں نے نام لیا اس سارم المسلون ان کی کتاب اس موضوع پر سب کا اجماعہ ارتداد کی سزا قتل ہے اور احانت رسول کی سزا قتل ہے مگر کیونکہ غامدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پوری امت لائن کے ایک طرف اجماعہ امت ان کی فہم ناقص ہے ان کی فہم کامل ہے ان کی فہم میں خطا ہے ان کی فہم میں اصابت ہے ایک مجھے 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 دور ہے غامدی صاحب غامدی صاحب میں نے بریک پہ جانا وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آنکھوں سب سے سیانہ سمجھ رہے ہیں اور پھر کسے بات بتائیے یہ ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا میں ایک طالب علم ہوں اور جس طرح آپ نے طالب علمانہ سوالات کیے ہیں میں نے اپنی طالب علمانہ معضولات پیش کر دی ہیں مفتی صاحب کے لئے موضوع یہ تھا کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں ہم طالب علموں کو کہ دیکھئے قرآن مریض کی اس آیت کو سمجھنے میں آپ غلطی کر رہے ہیں یہ حدیث سری موجود ہے کسی شخص کو آپ موت کی سزا دینے جا رہے ہیں میں اب مزید آگے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن سری لفظوں میں یہ بیان کر رہا ہے کہ موت کی سزا صرف دو جرائم میں دی جا سکتی ہے قرآن کے الفاظ یہ ہیں صرف دو جرائم ہے جن میں تم کسی شخص کو مات سکتے ہو ایک یہ کہ اس میں کسی کو قتل کر دیا ہو دوسرے یہ کہ اس میں کسی فساد کا ارتکاب کیا ہو آپ حدیث پر جائیں گے تو بڑی مشہور روایت ہے جس میں یہ جان کیا گیا ہے کہ وہ کیا جرائم ہے جن میں قتل کی سزا دی جا سکتی ہے اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے معاملہ بڑا سنگین ہے اس لئے سے میرے نزدیک اس میں اس طرح کی گفتو کرنے کی بجائے ہم طالب علموں کو مفتی صاحب کو مطمئن کرنا چاہئے ہیں دوسری گزاری ہے کہ علماء کا مطلب کیا ہے میں گزارش کر رہا ہوں فکر اسلامی میں بھی یہ سزا اس طرح موجود نہیں ہے میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ فقہہ نے اس کو اندھ جرم کی حیثیت سے کسی جگہ جان میں کیا وہ اصل میں اس کو ارتداد کے ستنے کے طور پر جان کرتے ہیں وہ یہ کیسے ہیں کہ ارتداد کی سزا قتل ہے جہازہ جب کوئی شخص رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس طرح کی جسارت کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے یعنی الگ سے اس جرم کو وہ بھیان ہی نہیں کر رہے اس وجہ سے اجماع کہاں سے واقع ہو جائے گا آج آپ ویری کرکلی غامبی صاحب تین سیکنڈ کائنلی یہ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں کیا ہم امینمنٹ کر سکتے ہیں اس قانون میں کہ یہ قانون بھی رہے یہ کسی کی مجال بھی نہ ہو گساخی کرے اور جو اس کا عبیوس ہے وہ بھی رکھ جائے کیا ہی ممکن ہے کہ قانون ہی ختم کر رہے ہیں یہ ممکن ہے میرا خالی ہے کہ اس قانون کا جائزہ لینا چاہیے اس کو فقہ اسلامی کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد اس قانون میں ایسی ترامیم کر دینی چاہیے جس میں اس کا غلط استعمال ختم ہو جائے اس معاملے کو جذبات کی نظر سے دیکھنے کے بجائے انسانوں کے نکتہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ قانون کیسی عذیت کا باعث بن رہا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ملک چھوڑنا پڑا ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کاروں بار تباہ ہو گئے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ زیادتی اس درجے میں ہوئی کہ ان کے دھر پورے کے پورے برباد ہو گئے تو یہ معاملہ ہم اگل اس طریقے سے کریں گے تو یہ چیز رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا باعث نہیں بنیں گی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بہت برند ہو چکی کہ کوئی شخص دریدہ دہنی سے کام لے زمین و آسمان اس پر لانک کریں گے اس کے لیے ہمیں ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر اور وہ ہستی کہ جس کے اوپر ہمارے جان و مال سب قربان ہوں ان کی عزت و احترام بھی ملہوز رہے اور کسی کے ساتھ بہت 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 شکریہ